اسلام علیکم دوستو میں ہوں فراز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پارک ٹریولر تو دوستو آج میں آپ کو سیر کراؤں گا دوخن کی جو کہ ازاد کشمیر کا خوبصورت علاقہ ہے اور اس ٹائم ہم یہ پہنچ چکے ہیں اور یہ ہمارا ریسٹ ہاؤس ہے اور یہ مہمائی جنگلات کا یہ ریسٹ ہاؤس ہے تو دوخن رشیاں گلی کے بعد اور شیر گلی سے پہلے آتا ہے بارش ابھی ختم ہوئی ہے اور یہ سامنے گلیشئر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سنو فالنگ ہو رہی تھی صبح سے لے کے ابھی تک یہ یہاں پہ فل دھوپ نکل آئی ہے اور بڑا ہی زبردست یہاں پہ موسم ہے کچھ ہی دیر پہلے یہاں پہ بارش آپ نے دیکھی تو دوستو جیسے ہی دوخن جائیں تو دوخن سے تھوڑا سا پہلے یہ چوٹی آتی ہے یہ انسانی شکل واضح آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ہماری باربی کیو کی تیاریاں چل رہی ہیں اور یہ یہاں پہ یہ بھی فسیلٹیز ہیں اس ریسٹ ہاؤس میں آپ کو باربی کیو کے لیے چیزیں مل سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں فراز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پارک ٹریولر تو دوستو آج میں آپ کو سیر کراؤں گا دوخن کی جو کہ ازاد کشمیر کا خوبصورت علاقہ ہے اور اس ٹائم ہم یہ پہنچ چکے ہیں اور یہ ہمارا ریسٹ ہاؤس ہے یہ محکمہ جنگلات کا یہ ریسٹ ہاؤس ہے تو دوخن رشیاں گلی کے بعد اور شیر گلی سے پہلے آتا ہے اور بارش اور خوبصورت موسم آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہماری ریسٹ ہاؤس کی انٹرس ہے یہ دائیں طرف چھوٹا سا جنگل ٹائپ بنایا ہوا ہے دائیں طرف ہارٹ ہیں اور بڑا ہی زبردست ریسٹ ہاؤس ہے یہ دوخن ازاد کشمیر کا اور اس ٹائم سنو فالنگ ہو رہی ہے پانوں پہ اور یہاں پہ بارش ہو رہی ہے یہ سامنے ویو آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت ویو ہے یہ بہت ہی خوبصورت پوائنٹ ہے اور یہ دوسرے علاقوں کی نصبت بہت ہی پورسکون جگہ ہے یہاں پہ زیادہ رش بھی نہیں ہے یہ ریسٹ ہاؤس ہے اور یہاں سے ویو آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی زبردست ویوز ہیں یہ دوخن رشیاں گلی سے آگے آتا ہے اور اس کے چاروں طرف گلیشیر ہی ہے اور یہ یہاں پہ ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے یہ آپ بیو دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ ریسٹ ہاؤس ہمارا یہاں پہ دو دن کا سٹی ہے ابھی بارش رک گئی ہے اور پہاڑوں پہ برف آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور ٹھنڈ بہت ہے یہاں پہ بارش ابھی ختم گئی ہے اور یہ سامنے گلیشیر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سنو فالنگ ہو رہی تھی صبح سے لے کے ابھی تک اور یہ ویو ہے ریسٹ ہاؤس سے اور یہ ریسٹ ہاؤس کوئی بھی آپ جب بھی آئیں گے بک کروا سکتے ہیں اور بڑے مناسب ریٹ ہیں فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ریسٹ ہاؤس کا یہ ٹیرس ہے اور سامنے کا ویو دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت یہ ویو ہے اور خوبصورتی آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پہ فل دھوپ نکل آئی ہے اور بڑا ہی زبردست یہاں پہ موسم ہے کچھ ہی دیر پہلے یہاں پہ بارش آپ نے دیکھی یہاں پہ بارش ہو رہی تھی ابھی یہاں پہ دھوپ نکل آئی ہے اور پہلے براباری ہو رہی ہے بلکہ رات کی یہاں پہ براباری ہو رہی ہے تو اس ٹائم یہ چار بجے کا ٹائم ہے دوپہر کا تو دوستو جیسے ہی دوکھن جائیں تو دوکھن سے تھوڑا سا پہلے یہ چوٹی آتی ہے یہ انسانی شکل واضح آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور یہ ازاد کشمیر کے نیلوں والی سائٹ پہ بھی یہ ایک چوٹی آتی ہے جس میں انسانی شکل واضح ہے اور یہاں پہ بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسانی شکل کی یہ چوٹی آتی ہے اور یہ دوکھن سے تھوڑا سا پہلے آتی ہے یہ پانچ منٹ پہلے دوکھن سے یہ رات ہو چکی ہے یہاں پہ دوکھن میں یہ میکمہ جنگلات کا یہ ریسٹ آوس ہے اور ہم باربی کیو کی تیاریاں کر رہے ہیں یہ ہماری باربی کیو کی تیاریاں چل رہی ہیں اور یہ یہاں پہ یہ بھی فیسیلٹیز ہے اس ریسٹ آوس میں آپ کو باربی کیو کے لیے چیزیں مل سکتی ہیں اور کچن سیپرڈ مل سکتے ہیں آپ اپنی کوکنگ کر سکتے ہیں اور بہت ہی زبردست یہ ریسٹ آوس ہے اور یہ انگیٹھی میں آگ جلائی جا رہی ہے تو یہاں بہت ہی تھنڈ ہے اور تھنڈ میں باربی کیو اور کا اپنا ہی مزہ ہے تو یہ باربی کیو کی آگ اس وقت جال چکی ہے یہ باربی کیو یہاں فل تھنڈ میں اور بہت ہی انجائے ہو رہا ہے یہاں پہ دعوخن میں ازاد کشمیر میں یہ بہت ہی پر سکون علاقہ ہے یہاں پہ زیادہ رشنی ہوتا ہے جیسے نران کغان میں ہے اور دوسری سائٹس میں ہیں تو یہ لوکیشن ویسی ہی ہیں نران کغان اور ادھر والی جو شوگران والی سائٹ پہ تو یہ لوکیشن ویسی ہی ہیں لیکن یہ دیکھیں اندھیرہ ہے سکون ہے فل اور بہت ہی تھنڈ ہے اور تھنڈ میں یہ باربی کیو ہو رہا ہے بہت ہی زبردست اور انجائے فل ہے یہ یہ باربی کیو ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں بہت ہی زبردست بن چکا ہے اور فل تھنڈ ہے یہاں پہ دعوخن میں اور یہ فیملی کے لیے بہت ہی زبردست جگہ ہے اور یہاں پہ آپ فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں اور بڑی پور سکون جگہ ہے یہاں پہ اور بہت ہی کمال کی جگہ ہے اور ہم بہت انجائے کر رہے ہیں یہاں پہ دعوخن ازاد کشمیر کا ایک پوائنٹ ہے اسے آگے آتا ہے شیرگلی ٹاپ اور پھر لیپا ویلی آتا ہے تو دوستو یہ صبح کا ٹائم ہے اور دس بجے کا ٹائم ہے اور دھوپ بہت تیز ہے تو پچھلی رات کو ہم نے باربی کیو کیا تھا اور یہ دیکھیں بلکل جہاں بھر پڑی ہوئی تھی دھوپ اتنی شدید ہے کہ وہ پھگل گیا کل شام کو بھی لگی تھی تین چار بجے اور یہ سامنے گلیشیر پہ بھی پھگلی ہوئی ہے بارب تو دوستو یہ محکمائی جنگلات پزاس کشمیر کا یہ ریسٹ آس ہے اور دھوپ بہت تیز نکل آئی ہے اور اس کی بہت سورتی اور واضح ہو گئی ہے تو میں آپ کو آج ویو کرواتا ہوں دعوخن کا دعوخن ایک بڑا ہی زبردست پوائنٹ سہرو سیاحت کے لیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف گرینری ہے یہاں پہ سبزہ ہی سبزہ ہے اور بڑا ہی زبردست ہے یہ پکنک کے لیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورتی اس کی تو دوستو یہ نہایت ہی پرسکون اور بہت ہی خموش اور بہت ہی سکون والا علاقہ ہے دعوخن یہ چیک پوسٹ ہے یہاں پہ یہ بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے دعوخن اور یہ نیچے جانے کا راستہ ہے یہاں پہ اور دھوپ نکلی ہوئی ہے دھوپ میں بھی موسم تھنڈا ہے اور بڑے مزے کی دھوپ ہے اور یہ ابھی تک یہاں پہ تھنڈا ہے یہ مئی کا مہینہ ہے یہ اور یہ سامنے گلیشئر ہے یہ ہمارا ریسٹ آوس جو اندر سے میں نے آپ کو دکھایا اور یہ باہر سے یہ ویو ہے دعوخن کا یہ پورا علاقہ دعوخن کا بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی خوبصورت یہاں پہ بیوز ہیں اور خوبصورتی آپ دیکھی رہے ہیں اور لوکیشن ان کی ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے سوزر لینڈ جیسا ہو بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے دعوخن کا اور یہ یہاں پہ یہ بھی ریسٹ آوس ہے اور یہ ہوتل بھی ہے اور یہاں پہ سیاہ آتے ہیں اور یہاں پہ راشی اتنا ویسے نہیں ہے ابھی کیونکہ مئی ہے سٹارٹ ہے اور مئی جون جولائی اگستہ کہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں سیاہ آتے ہیں پورے پاکستان سے یہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ وادی دعوخن جو ازاد کشمیر کا ہے اور یہ بہت ہی پور سکون ہے اور یہاں رہنے کے لیے بڑے سستے رہ ساوس مل جاتے ہیں اب بھی تو یہاں پہ بہت ہی خاموشی ہے اور پرندوں کی آواز بھی آ رہی ہیں آوازیں آ رہی ہیں ان پرندوں کی اور یہ پہاڑوں پہ آپ دیکھ رہی ہوں گے گھار ہے چھوٹے چھوٹے آپ کو نظر آ رہی ہوں گے ہرٹ سے بنے ہوئے اور گرین پہاڑ ہے اور یہ سامنے ایک ڈابا ہے اور بہت ہی سستہ ہے یہاں پہ ہر چیز بہت سستی ہے اور بہت کمال کی جگہ ہے دعوخن تو دوستو یہ تھا آزاد کشمیر کا خوبصورت علاقہ بہت ہی خوبصورت علاقہ دعوخن جس کی سیر آپ کو کروائی گئی امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو پارک ٹریبلر کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ